ازام علیکم فسٹیر آج ہمارا ٹاپک ہے جہاد جہاد جیسا کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ جہاد دو ہی سری میں فرض ہوا اور اسلام کا سب سے پہلا مارکہ جو یا پہلی جنگ یا پہلا جہاد جو ربطالہ کی راہ میں کیا گیا وہ غزوہ بدر تھا جس میں مسلمانوں کی تعداد تین سو تیرہ اور کفار کی تعداد ایک ہزار تھی حق پر ہونے کی وجہ سے ربطالہ نے مسلمانوں کو کفار پر فتح نصیب فرمائی اور کل غزوات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو لڑے گئے ان کی تعداد ستائیس ملتی ہے اب آجاتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف جہاد عربی زبان کا لفظ ہے جو کہ لفظ جہد سے بنا ہے جس کے معنی ہے کوشش و صحیح کرنا مشکت کرنا اور انتہائی طاقت کو صرف کرنا اب کس کام میں کوشش و صحیح کرنا کس کام میں اپنی طاقت کو صرف کرنا یا مشکت برداشت کرنا تو ہم کہتے ہیں کہ دین اسلام کی سربلندی کے لئے ملت اسلامیہ کی دفاع کے لئے اور دین کی اشاعت و تبلیغ کے لئے ہر قسم کی کوشش و قربانی دینا اور اس کام کے لئے اپنے تمام جانی مالی اور دماغی قوتوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں صرف کرنا جہاد ہے اس کام کے لئے اس مقصد کے لئے اپنے الویال عزیز و قارب خاندان قوم تک کی جانوں کو رب تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دینا اب جہاد کے بارے میں رب تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یغیب اللہ زینا یقاتنونا فی سبیلی کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے جو کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں تو اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت چاہیے اللہ تعالیٰ کا قرب چاہیے تو ہمیں اس کے راستے میں جہاد کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے جس مجاہد کے قدم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خاق علود ہوئے تو رب تعالیٰ نے اس پر جہنم کیا کو حرام کر دیا اب ان سے ہمیں جہاد کی اہمیت کے بارے میں پتا چلتا ہے لیکن جہاد کو مزید تفصیل میں سمجھنے سے پہلے ہم جہاد اور جنگ میں فرق کو سمجھ لیتے ہیں جہاد اور جنگ میں بہت زیادہ فرق ہے جنگ کوئی مقصود فرق گروہ یا قوم جو ہوتی ہے وہ اپنی جذبہ برطری یا معاشی غلبے کی تسکین کے لیے جنگ لڑتا ہے اور اس مقصد کے حصول کے لیے وہ ہر ممکن دہشتگردی ظلم اور صفاقی سے کام لیتا ہے اور اگر جب وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ جو مفتوحین ہوتے ہیں ان کے جان و مال عزت و عبرو کو کوخارت کر دیتا ہے ان کے ان کا خیال نہیں رکھتا جبکہ جہاد اس کا بلکل الٹ ہے جہاد کے لیے ایک خاص مقصد کو ہونا ضروری ہے جہاد یا تو ملکوں قوم کی سربلندی حفاظت کے لیے یا پھر دین اسلام کو تاغوتی قوانتوں کے غلبے سے یعنی کہ شتانی قوانتوں کے غلبے سے نجات دلانے کے لیے لڑی جاتی ہیں اب اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ جہاد کرنے والا انسان اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ ذابطوں کے مطابق پابند رہتا ہے اس میں اس کی کوئی سزاتی غرص یا علائش شامل نہیں ہوتی اس کی جو تلوار ہوتی ہے وہ صرف اور صرف جنگ کرنے والے اور جب وہ فتح کر لیتے ہیں تو انتقام کے بجائے امن و سلامتی کی فضا قائم کرتا ہے اور اس کے ساتھ وہاں پر موجود جو مفتوہین ہوتے ہیں ان کی عزت و مال و عبرو کی فاظت کرنا بھی جہاد میں ضروری ہوتا ہے جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی جہاد کے لیے تشریف لے جائے کرتے تھے تو اس سے پہلے ہمیشہ سوابہ کرام سے فرمایا کرتے تھے کہ مردوں میں بزرگوں کو عورتوں اور بچوں کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچانا اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاد فرض کفائیہ ہے یا پھر فرض این ہے شریعت میں اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو جہاد ہمارے پاس فرض کفائیہ آتا ہے فرض کفائیہ ایسا فرض ہوتا ہے جو کہ آئیت تو تمام مسلمانوں پر ہوتا ہے لیکن اگر ایک جماعت بھی اس کو ادا کر دے تو وہ تمام لوگوں کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے جبکہ فرض این وہ ہوتا ہے جو ہر ایک کو انڈویجیلی ون بے ون خود کرنا پڑتا ہے لیکن اب جہاد فرض این کب ہو جاتا ہے جب کسی اسلامی ملک پر دشمن حملہ کر دے تو اس وقت جب جنگ شروع ہو جائے تب وہ اس ملک کے تمام بشندوں پر جہاد جو ہے وہ فرض این کی طرح یعنی کہ نماز روزے کی طرح فرض ہو جاتا ہے اب جہاد جہاد کو ہم ایک منظم کوشش کا نام دیتے ہیں کیونکہ جہاد کے اندر اصول و ضوابت ہوتے ہیں اب جہاد کوئی انسان یعنی یہ کہ ایک تلوار یا بندوق لے اور جہاد کے لئے نکل پڑے بلکہ اس کے لئے کسی امیر یا کسی گروہ کا اسلامی ریاست کی طرف سے بقاعدہ اعلان کے بعد عمل کرنے کو جہاد کیتے ہیں یعنی کہ جہاد کے لئے ضروری ہے کہ اسلامی ریاست کی طرف سے بقاعدہ اس کا حکم دیا جائے اور پھر اس کا مقصد کیا ہو اس کا مقصد مسلمانوں کی مدد کرنا اشارت اسلام کے راستے میں آنے والی رکاوٹوں اور فتنوں کو دور کرنا اور سب سے بڑھ کر رضا الہی یعنی کہ اللہ تعالی کی رضا مقصود ہو کہ ربط اللہ قرآن مجید میں پر اس کے انعامات کی طور پر کیا فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ ربط اللہ کہتے ہیں کہ جو میرے راستے میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں اس کا شعور نہیں ہے اب ہمارے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ ہم نے جہاد کب تک جاری رکھنا ہے جہاد کب تک جاری رہنا ہے تو اس کے بارے میں بھی ربط اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَقَاتِلُهُمْ خَتَّلَا تَقُونَا فِتْنَةُمْ وَيَكُونَدْ دِينُوْكُلُهُ لِلَّهِ کہ تم نے جنگ اس وقت تک جاری رکھنی ہے اس وقت تک تم لڑتے رہو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جب تک کہ فساد ختم نہ ہو جائے اور تمام کا تمام حکم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لئے نہ ہو جائے یعنی کہ ربط اللہ کی حکمی ہے جب تک پوری دنیا میں ثابت نہ ہو جائے تب تک جہاد کا حکم ہے اور یہ تاغوتی کو ہوتے ہیں اور یہ فساد جو ہیں یہ ہمارے معاشرے کے اندر غلط رسم و رواج کے طور پر بھی موجود ہیں تو ان کو بھی روکنا ان کی روکتام کے لئے عمل کرنا بھی جہاد میں شامل ہے اب آجاتے ہیں ہم لوگ جہاد کی اقسام کی طرف سب سے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جہاد کی ہمارے پاس ٹوٹل ساتھ اقسام آتی ہیں جن میں سب سے پہلے جہاد بن نفس آتے ہیں جہاد بن نفس کا مطلب ہوا جہاد کے ذریعے سے جہاد یعنی کہ ایسا جہاد جس میں آپ شامل ہوں اور اس میں آپ کو ہر قسم کی جسمانی تکلیف اٹھانی پڑ جائے بھوک پیاس برداشت کرنی پڑ جائے ہر قسم کی تکلیف تلوار یا گولی کے زخم کو برداشت کر جانا اور اپنے آپ کو ربط اللہ کی راہ میں قربان کر دینا جہاد بن نفس ہے کہ شاید کیا کہتا ہے کہ جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم لوگ جہاد بن مال کی طرف جہاد بن مال کا مطلب لفظ مال سے ہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہے مال کے ذریعے سے جو جہاد آپ کو پتہ ہے کہ دین اسلام کی سربلندی کے لئے یہ دنیا میں کسی بھی چیز کی ترقی کے لئے مال کا ہونا بہت ضروری ہے دین اسلام کی اشارت اور ترقی کے لئے اس کے راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لئے دولت کا استعمال اور اس دولت کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا جہاد بن مال ہے اب آ جاتے ہیں تیسری پر تیسری قسم آ جاتی ہے ہمارے پاس جہاد بن لسان لسان عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے زبان یعنی کہ زبان کے ذریعے سے جہاد کرنا اب زبان کے ذریعے سے کیسے جہاد کیا جا سکتا ہے یعنی کہ واضح تقریر کرنا اور واضح تقریر میں مسلمانوں کے اندر جہاد کے شوق کو بارنا شہادت کا مرتبہ و مقام بتانا اس کا عجر و ثواب بیان کرنا مجہدین کے غسلے بڑھانے کے لئے تقریر کرنا ان کو ثابت رہنے کے لئے تلقین کرنا اور دشمن کی زیادتیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا جہاد بن لسان آتا ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں ہمارے پاس جہاد کی ایک بہت اہم قسم جو کہے جہاد بس سیف سیف کہتے ہیں تلوار کو اب جہاد بس سیف کا مطلب کیا ہوتا ہے جہاد بس سیف کا مطلب ہوتا ہے کہ کبھی ایسا وقت بھی آتا ہے کہ ایک انسان کو ایک سر جنگ سے آگے بڑھ کر ایک کھلی جنگ پر اترنا پڑتا ہے اور مسلمانوں کو اپنی ملی تحفظ اور دین کی بقا کے لئے عملی جنگ کرنی پڑتی ہے جو کہ جہاد بس سیف ہوتی ہے جہاد بس سیف میں ہم جہاد بس سیف کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں پہلا مدافعانہ جہاد اور دوسرا مسلحانہ جہاد مدافعانہ جہاد وہ جہاد ہوتا ہے جس میں آپ اپنے جان و مال عزت و عبرو کی حفاظت کے لئے تلوار اٹھاتے ہیں اپنے دین اور ملک کی سربلندی کے لئے اپنے آپ کو کافروں کے تسلت سے محفوظ رکھنے کے لئے جو جہاد کرتے ہیں وہ مدافعانہ جہاد ہوتا ہے دوسرا جہاد ہے مسلحانہ جہاد یہ جہاد ہم ہر وقت ہر لمحہ کر سکتے ہیں اس جہاد میں ہم کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حکمیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نافذ کرنے کے لئے تبلیغ و اشارت کرتے ہیں اور اس تبلیغ و اشارت کے راستے میں آنے والی ہر ایک مشکل کو برداش کرنا ہر ایک تکلیف کو برداش جہاد ہمارے پاس آ جاتا ہے جہاد بل کلم کلم کا مطلب ہوتا ہے کہ پین کے ذریعے کلم کے ذریعے لکھ کر جو جہاد کیا جاتا ہے یعنی کہ ہم ایسی تحریریں لکھیں ایسے مجاہدین ایسے مزمین لکھیں جن میں مجاہدین کی بادری کے واقعات موجود ہوں یا پھر جن کے اندر ہم لوگ ایسی کہانیاں یا افسانیں لکھیں جن میں دشمن کی زیادتی ان کی بزدلی کی داستانیں ہوں اور مجاہدین کی بادری جانساری شہادت کے واقعات موجود ہوں یا ایسے اقتماد کرنا اپنے کلم کے ذریعے سے ایسے اشار لکھنا یا ایسی تحریریں لکھنا جس سے دشمن بدل ہو اور جو مجاہدین ہیں ان کو حوصلہ ملے ایسا جہاد جو ہے جہاد بل کلم ہے اس کے بعد آ جاتا ہے جہاد بل دعا دعا کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ اٹھانا لسے مانگنا اب کچھ ایسے لوگ کچھ خواتین بزرگ یا بچے جہاد میں شامل نہیں ہو سکتے تو اس کے لئے وہ کیا کریں گے اس کے لئے وہ اپنے گروں میں رہ کر اگر مجاہدین کی فتح و کامیابی کے لئے دعا کریں گے تو یہ آپ کا جہاد پر دعا ہو جائے گا اس کے بعد سب سے بڑا جہاد آتا ہے جو کہ جہاد اکبر ہے جی گلز تو ہم لوگ کانٹینیو کرتے ہیں اپنے لاسٹ اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ جہاد کی قسم کو جو کہہ جہاد اکبر یعنی کہ خواہش نفس کے خلاف جہاد کرنا اب سب سے پہلے ہم لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ خواہش نفس ہے کیا یعنی کہ انسان کے اندر جب کوئی بھی کام کرنے کی کے بارے میں تجسس پیدا ہوتا ہے اور پھر اس کے لئے وہ کوئی کوشش ہو صحیح کرتا ہے تو اصل میں اس میں سب سے بڑا عمل جو ہوتا ہے وہ آپ کی خواہشات کا ہوتا ہے اب خواہشات کسی بھی انسان کے اندر دو قسم کی خواہشات پائی جاتی ہیں جو کہ اچھی اور بری خواہشات ہوتی ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کام جب ہمارا نفس ہم سے کرواتا ہے تو ہمارے پاس نفس کی بھی دو ایک ساماتی ہے ایک ہمارے پاس ہوتا ہے نفس امارہ اور دوسرے ہوتا ہے ہمارے پاس نفس لوامہ نفس امارہ جو ہوتا ہے وہ ہمیں ہماری دنیاوی خواہشات میں مصروف رکھتا ہے جبکہ نفس لوامہ جو ہوتی ہے وہ ہمارے اندر نیکی کی خواہشات نیک کام کرنے کی خوششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششش ہوتی ہیں لیکن ان کو نیک خواہشات بنانا اور ان کو صحیح طریقے سے جائز کرنا یا جائز طریقے سے ان کو پورا کرنا تاکہ ہم نیکی کے اقدار ہوں اور ہمارے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں اب ہم لوگ گرلز ایک چیز دیکھتے ہیں ہم لوگ کہتے ہیں کہ خواہشات جو ہوتی ہیں وہ عمل کی محرک ہوتی ہیں یعنی کہ کسی بھی کام کے پیچھے کسی بھی عمل کے پیچھے خواہش کا عمل دخل موجود ہوتا ہے اب کوئی بھی کام کرنے کے لئے اگر آپ کی خواہش نیک ہے تو عمل بھی نیک ہوگا اگر خواہش بد ہوگی تو ظاہرہ عمل بھی بد ہوگا اگر آپ کے دل کے اندر ازان کی آواز سن کر خواہش پیدا ہوئی نماز کی تو کیونکہ خواہش نیک ہے تو پھر اس کے لئے وضو کا احتمام کرنا اپنے جسم لباس جگہ کا پاک رکھنا پھر نماز کو خشو خدسو سے ادا کرنا تو آپ سے ایک نیک عمل آپ کی ایک خواہش نے کروایا وہی پہ ایک چور اگر چوری کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو پھر وہ کیا کرے گا اس کے لئے کسی ایک گھر کے اندر نکب لگانا گھر کا معاصرہ کرنا اس کو دیکھنا کہ اس نے کہاں سے جا کر تجوری تک کا راستہ حاصل کرنا ہے پھر اس کے بعد وہاں سے اپنے آپ کو نکالنے کا راستہ ڈوننا یہ سارے کے سارے کام کیونکہ خواہش بد تھی چوری کی خواہش تھی تو عمل بھی سارے کا سارا گناہ کا ہوا اور بد خواہش ہونے کی وجہ سے عمل بھی بد ہوا اب ہم دیکھتے ہیں کہ نیک خواہشات جو ہوتی ہیں وہ شریع لحاظ سے جائز ہوتی ہیں تو پھر جب ہم ان کو پورا کرتے ہیں تو ہمارے نامہ اعمال میں وہ نیکی شمار کی جاتی ہے جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ بچوں کے لئے حلال روزی کمانا تعلیم کے لئے سفر کرنا اپنے ملک کو دشمنوں سے بچانے کے لئے جنگ وغیرہ کرنا اب اسی کو ہم بد عملی میں لے کر چلے جاتے ہیں اسی کو ہم بد خواہشات میں لے کر چلے جاتے ہیں کہ ہم حلال روزی کے بجائے بچوں کے لئے روزی تو کماتے ہیں لیکن اس کے لئے رشوت لے لیتے ہیں کسی کا مال اتھیا لیتے ہیں چوری کر لیتے ہیں ایسی خواہشات کو اپنے دل کے اندر پیدا نہ کرنا اصل میں جہاد اکبر ہے یعنی کہ اگر آپ نے روزی کمانی ہے تو اس کے لئے حلال راستہ اپنائیں گے اگر آپ تعلیم کے لئے سفر کر رہے ہیں تو اس کے لئے آپ کسی کا حق نہیں ماریں گے کسی دوسرے کو سفر میں یا کسی بھی جگہ پر جس جگہ پر آپ تعلیم اصل کر رہے ہیں تکلیم پریشانی نہیں کس کے باعث نہیں بنیں گے تو تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہم نے جہاد اکبر کیا یعنی کہ اپنے خواہشات نفس کے خلاف جہاد اور بچوں یہ وہ جہاد ہے جو آپ ہر لمحہ ہر پل کر سکتے ہیں ہر وقت آپ اپنے نفس کے خلاف جہاد کر کے ربطالہ کے قریب ربطالہ کا قرب ربطالہ کی محبت کو حاصل کر سکتے ہیں کیوں کیونکہ انسان یا تو کسی جس وقت وہ کوئی عمل کر رہا ہوتا ہے یا وہ عمل نیک کر رہا ہوتا ہے یا وہ عمل بد کر رہا ہوتا ہے اب اگر اپنے آپ کو نیک عمل پر ثابت قدم رکھے گا جب عمل نیک ہوگا تو نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی اور جب عمل بد ہوگا تو پھر اس کے بعد تو ہمارا ٹھکانہ جہنم ہی بنتا ہے اب خواہش نفس کے خلاف جہاد کرنے کے لئے ہم لوگوں کو ہر وقت اپنے آپ کو قرآن و حدیث کے مطابق ہماری زندگی گزارنی ہوگی اور جس جس چیز سے ہر برے کام سے بچنا ہوگا جیسے غیب جھوٹ لف گالی گلوچ لڑائی جگڑا ان ساری باتوں کی طرف سے کیونکہ ان باتوں کی طرف ہمیں ہر وقت شیطان مائل کرتا رہتا ہے اور برائی کے اندر کشش بھی زیادہ ہوتی ہے انسان برائی کی طرف مائل بھی زیادہ ہوتا ہے تو اپنے آپ کو جب اس وقت جب اس کا دل کرے بدلہ لینے کا جب اس کا دل کرے گالی گلوچ دینے کا یا اس کا دل کرے لڑائی کا اس وقت اپنے آپ کو رکنا جہاد اکبر ہے کہ ربط اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ جن لوگوں نے ہمارے بارے میں جہاد کیا یعنی کہ ہمارے لئے تکلیف اور محنت کی ہم ان کو راستہ دکھائیں گے اور یقیناً وہ نیکوکاروں کا راستہ ہوگا جب آپ اپنے اندر برداشت پیدا کریں گے اپنے خواہش نفس کے اوپر غلط خواہش نفس جو ہیں جو برائی کی طرف مائل کرتی ہیں ان پر قابو پائیں گے تو ربط اللہ آپ کا ساتھ دے گا اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں کچھ فضائلے جہاد کہ ربط اللہ کیا فرماتے ہیں ربط اللہ فرماتے ہیں کہ وہ سچے مومن ہوتے ہیں جو ربط اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور ان کے لئے میرے پاس عجر عظیم ہے انہی لوگوں کو سچا مومن ربط اللہ نے فرمایا اور پھر آگے ربط اللہ کیا فرماتے ہیں لہم عجر عظیم کہ میرے پاس ان کے لئے بہت بڑا عجر ہے پھر اس کے بعد ربط اللہ ان کو اپنے رحمت کی اپنی خوشنودی کی اور جنت کی بشارتیں فرماتے ہیں اور پیچھے ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ ربط اللہ فرماتے ہیں کہ تم انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اور ربط اللہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک یہی لوگ کامیاب ہیں جو کہ میری راہ میں نکلتے ہیں اب آگے قرآن آگے ربط اللہ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں جو ایمان لائے جنہوں نے اللہ کی راہ میں حجرت کی اور جنہوں نے جہاد کیا اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں آنے والوں کو پناہ دی ان کی مدد کی وہی لوگ سچے مومن ہیں اور ان کے لئے میرے پاس کیا ہے لہم مغفرت ہوں ورسک ان کریم میرے پاس ان کے لئے مغفرت اور بہترین رسک ہے اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی راہ میں ایک دن کی چکے داری جو ہے وہ دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے بہتر ہے پھر ایک اور جگہ پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس انسان کو جہنم کی آگ نہیں چھوے گی جو کہ ربط اللہ کی راہ میں نکلتا ہے اب ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن جب تمام انسانوں کے حساب کتاب کی بعد وہ جنت میں چلے جائیں گے تو کوئی بھی شخص جو ہوگا وہ جنت سے واپس ہنا پسند نہیں کرے گا سوائے ایک شہید کے کیونکہ شہید جو ہوگا وہ اس کی یہ خواہش ہوگی کہ وہ ہزار بار دنیا میں بیجا جائے اور وہ دوبارہ ربط اللہ کی راہ میں قربان ہوتا رہے اور وہ ایسا کیوں چاہے گا وہ ایسا کیوں کرے گا کیونکہ وہ جنت میں اپنی شہادت کا مرتبہ و مقام دیکھ چکا ہوگا رب کی طرف سے شہادت خوشنودی اور عجر عظیم کو دیکھ چکا ہوگا شہادت مطلوب و مقصود مومن حمال غنیمت نکشور کشائی تینکیو